ڈاگز کے سامنے سے آؤ یہ رسیاں ٹائٹ ہیں اور ہمیشہ ایسی ہی ہونی چاہیں کیونکہ اگر یہ علج گئیں تو ڈاگز لڑنے لگیں گے اور وہ بری بات ہو جائے گی نہیں باقی میں سب سنبھال لوں گا میں ان پر پوری نظر رکھتا ہوں یہ جاباز ڈاگز ہیں اور آخری سانس تک ڈوڑیں گے اس لئے کم تو یہی کرتے ہیں اب چلیے میں آپ کی پہچان کرا دیتا ہوں سب سے آگے ہے میری سب سے پیاری اور خوشیار مایا اس کے ساتھ ہے اولڈ جیک یہ دس سال کا ہو گیا ہے اور ریٹائر ہونے والا ہے وہاں پیچھے وہ سفید والا جو ہے وہ ہے شوٹی اور اس کے ساتھ ہے سب سے چھوٹا میکز اس کی ٹریننگ چل رہی ہے اس میں بہت دم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ضرور کچھ کر کے لیے آئے گا اور یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں یہ ہے ٹرومن اور ٹرومن نے ایک بات ڈیوئی کو کاٹ لیا تھا یہ نشان دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ کی اوپر یہاں پر اوہ ہاں تب سے یہ دونوں دوست بن گئے ہیں اور آخر میں یہ ہمارے سب سے خاص دو میلی میوڈز گری رنگ والا ہے شیڈو اور لال والا اس کا دوست باک سنو جریننے کے رکنے کے لیے مت کہیے گا جرین میں ایک بار کوشش کیے بغیر نہیں لڑ سکتا جرین ہم ایک دوسری دنیا سے آیا ہوا راک ڈھونڈ رہے ہیں شاید ہم اس برفیلی جگہ میں پہلا میٹیورائٹ مل جائے ابھی بہت سی نئی باتوں کا پتہ چل جائے جیسے کہ پہاڑ چڑھتے وقت یا ندی میں تیرتے وقت جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس کا مزہ کہیں زیادہ ہوتا ہے پتہ نہیں کب کہاں کیا مل جائے یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے میں ہزاروں میل دور وہ ڈھونے آیا ہوں جو میرے لئے خاص ہے کچھ خاص نہیں بس کوئی مل گیا ہے ریلی؟ بہت دن تو نہیں ہوئے پر وہ مجھے اچھا لگتا ہے ہم سے بلکل الگ ہے کافی انٹیلیجنٹ ایس این انجینیر تو وہ انجین چلاتا ہے شاڈ اپ جب میں بہت چھوڑا لڑکا تھا میرے ڈیڈی ڈوگیز کی ایک ٹیم لے کے یو کون گئے تھے ایک دن شام کو وہ چھے ڈوگیز کے ساتھ چنگل میں تھے اچانکہ ایک رسکی بیر سامنے آ گیا اونچا تگڑا پہلے تو اس نے میرے ڈیڈ پر حملہ کیا اور لبک انہیں ماری ڈالا جب انہیں ہوش آیا دونوں نے دیکھا کہ دو ڈوگس ان کی جان بچانے میں مر گئے اور باقی گائب تھے جب ڈیڈ ٹھیک ہوئے تو وہ ڈوگس پر ڈھونے نکلے کہتے تھے جانا ضروری ہے جانتے ہو یہ کہانی میں نے تمہیں کیوں سنائی کیونکہ مجھے وہ ڈوگس نہیں مل پائیں گے یہ کہانی ڈوگس کے بارے میں نہیں ہے میرے ڈیڈ کے بارے میں ہے جو ڈوگس کے رسپیکٹ کرتے تھے جیڈی ضروری یہ ہے کہ کام ایسا کرو کہ جس سے تم اپنے آپ پر قرب کر سکو اگر ان کا صحیح علاج نے ہوا تو ان کا پیر کٹنا بھی پڑ سکتا ہے میرے ڈوگس کو کیا انڈی آئیم سوری جیڈی ہم اتنا سب کچھ نہیں لے جا پائیں گے میں کیپ ٹاؤن کی ٹیم سے بات کر لیتا ہوں کیٹ جب واپس آئے گی تو ان سب کو اپنے ساتھ لے آئے گی تو پھر میں یہی رکوں گا اور ان کے ساتھ ہی جاؤں گا نہیں جیڈی یہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ بہت زیادہ زکمی ہے پتہ نہیں اندر کہاں تک نقصان پہنچا ہے یہ جیری ہی جیڈی ہے ہی جیڈی ہے ہی جیڈی ہے ہی جیڈی ہے ہی جیڈی ہے